موسیقی حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بڑا پیار کیا نبی پاک کلک سلام نے حضرت فاطمہ سے چھوٹی تھی نا ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی مشکات میں حدیث ہے کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا سچے باپ کی سچی بیٹی صدیق کی بیٹی صدیقہ کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت قصے تھی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں حضور سب سے زیادہ سجدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا فرمائے گے بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں فاطمہ کے شہر مولا علی سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شہر سے حضرت عائشہ خود گوائی دیتی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی کریم سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے چھوٹی عمر تھی تو جناب ختیجہ یہ ذرا انداز دیکھئے گا بیٹی کی محبت کا حضرت ختیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھار آتے نہ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے انچی آواز میں فرماتے السلام علیکم کہتے حضور نا سلام لیتے میں جواب دیتی اپنے گھاروں حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ کھڑے ہیں فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور میں پھر تھوڑا ہستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو اممہ جی سنتی ہوں فرمایا تمہارے اببہ آگئے ہے دروازے پہ تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے وہ انگلی پکڑ کے لاتی ہیں پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھال لیتے فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن کے ایک بات لکھی ہے ہمارے مہدسین نے ایک دن چھوٹی عمر میں بلکہ چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی اللہ اکبر عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی میں کب دیکھوں گی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا جناب فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں حضرت خطیدہ کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی میں کہتی ہیں ادھر آنا فاطمہ کیا باتیں کر رہی تھی اپنے اببہ سے تو کہتی ہیں پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی یہ سلسلہ آخر تک چلا یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا بخاری مسلم میں عدیر وہاں رابی حضرت خطیدہ ہے یہاں رابی حضرت عائشہ صدیقہ ہے جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وسال زاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو بلایا اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا پھر حضور نے ان کا ماں تھا چوما جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا پہلوں میں بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگی پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی کہتی ہے حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے فاطمہ بھی بیٹھی تھی میں آئی میں نے آکے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا کبھی ہستی تھی کبھی روتی تھی تو فرمائیں حضور نے منع کیا ہے یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی فرماتی ہے کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو جرت ہی نہیں تھی نا لیکن وہ راز کی بات تھی کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گیا پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصحال ہو گیا فرماتی ہے کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ تظہرہ سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بید کھول تو دے آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا آپ کو بلایا گیا پھر آپ آئیں پھر حضور نے بات کی پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ آسی تو یہ کیا تھا تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی کہنے لگی ہاں اممہ جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں اب میں راز بتا دیتی ہوں حضور کا وصحال زاہری ہو گیا فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی حضور آپ بچھڑ جائیں گے کتی میں روئی ذرا حدیث کے جملوں پر گوھر کرنا ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا بیٹے رو نا میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آکے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بعد جب کہا نا کہ میں بھی سال کروں گا تو رو پڑی اور جب کہا نا میرے باپ تیرا بھی جلدی بھی سال ہو جائے گا تو حضور فاطمہ نے حسنا شروع کر دیا کیا پیار ہے میرے معبوب علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا ان کے بھی صاحب کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو حس پڑی اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا یہ بھی تجھے پتا ہے تو جناب فاطمہ تزارہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی